موسیقی وہ شامل تھے اور مونس علی صاحب اور حسین علی صاحب جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی پوری جو حمایت ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھی اور اور موسیقی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے یہاں بھی آج میں مان بنے ہیں اور جو مدہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چلا تو دو باتیں ہمارے سامنے پیش نظر ایک بات یہ تھی کہ مسلم لیگ قائدی آزم کے ساتھ اتحاد ہو اور ہم اگلا الیکشن اکٹھا لڑیں یا مسلم لیگ قائدی آزم کو پاکستان تحریک انصاف میں زم کر لیا جائے ان دونوں کے اوپر بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے اور آج میں اس بات کو خوشائن قرار دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں جوری پرویز علی صاحب کو ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلم لیگ قائدی آزم نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ چوری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں اور آج کے بعد انشاءاللہ چوری پرویز علی مونس علی صاحب حسین علی صاحب اور باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایز ہیں کیونکہ فردن فردن نام لینا مشکل ہوگا یہ سارے آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اور امران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی جد و جہد میں یہ جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر بہت اچھا ہوگا اور یہ سارے ہم ایک اس منزل کی طرف بڑھیں گے جس کی قیادت امران خان کے پاس ہے اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں یہ جو ایک نیا پاکستان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا میں یہاں پہ یہ ضرور بتا دو کہ چودی پرویز الائی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے جو طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے کیلئے قربانیاں دی ہیں وہ بے پناہ ہے آج تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ہے محمد کان بھٹی صاحب جو طریقہ جو پرنسپل سیکٹری تھے چوئی صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے جو زیغم گوندل صاحب جو قزن ہے محورد صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے اور اس کے بعد آمیر ران جو سیکٹری تھے لاور آئی کورٹ بار اسوسیشن کے وہ چھے دن ان کو غائب رکھا گیا عرفان اس سے پہلے غائب ہوئے ان کو تین دن غائب رکھا گیا جو ایم پی اے صاحبان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہر ایک ایم پی اے کے اوپر بدترین دباؤ ڈالا گیا لیکن یہ سارے ایم پی اے صاحبان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پرویز علائی کے ساتھ کھڑے رہے اور پرویز علائی صاحب ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے یہ وہ کریڈٹ ہے جو چودری پرویز علائی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور اس مشکل صورتحال میں جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی اسی طرح سے ہی جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا ہے آج پہلا قدم لے لیا گیا ہے جو چودری پرویز علائی صاحب اور سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے جو صاحب بڑی مبارک نماز سفر شروع ہویا ہے جس طرح نہ جا رہا ہے جس طرح نہ لگے جا رہا ہے سارا مائک ہو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چودری پرویز علائی صاحب کو ہم نے جو تحریک انصاف کا صدر بنانا ہے اس کا بھی جو ہے آج سے نے لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے اور اس کو جو ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس پہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عمل درامت جو ہے وہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان صاحب کا اور ان کی ساری لیڈرشپ کا دل سے درام بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل وقت میں ہر مشکل وقت میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہر مشکل کھڑی میں عمران خان صاحب کا اور جماعت کا اور پارٹی کا ساتھ دے کے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ایک ایمپیز اور ایک خواتین پر مختلف تھانوں میں پرچے بھی ہوئے ہیں لیکن ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے جو کارکردگی کے حوالے سے ہم نے ڈلیور کر کے دکھایا ہے میں شک 2002 سے لے کے نائن تک مجھے چیف منسٹر سے ملی تو بہترین کام ہوئے جس میں وان وان ٹو ٹو جیسے ادارے بنیں اور جو چھے ماہ اب ملے ہیں ملے تھے چیف منسٹر کے طور پر بعد میں ہم نے خود عمران خان صاحب کے کہنے کی اوپر جا کے اسمبلی بھی ڈیزولو کر دی اور وہ کام ایسے تھے جو چھے ماہ میں قطب نبوت کے حوالے سے دین کے حوالے سے اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جس کو شباہ شریف نے اب بند کر دیا ہے اور ہسپیٹلز کے حوالے سے وہ آج تک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو اسی طرح یہ خدمت جاری رہے گی اور عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کریں گے اور کوئی ایسی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا نحاستہ ہماری جماعت کو بی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اتنی سپیڈ سے کام آج تک نہیں ہوئے اور جتنے ہمارے یہ داتا صاحب کا جو کام تھا وہ بھی ہم نے یا اب شباہ شریف نے آکے بند کر دیا اسی طرح ہسپیٹلز کا ہسپیٹل کا جو کام تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دھیاتوں کو ملاتی تھی فارم ٹو مارکر رول اس کو بھی بند کر دیا اوہی کام انہوں نے شباہ شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھرائی ہو شاہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیپنشمنٹ پولیسی کو لے کر تو ابھی بھی کو پی ٹی آئی زیادہ صحیح ٹریک پر آپ کی والی پولیسی پر نہیں آئی ہے اسی اینل اپنی پولیسی لائے تو اب اگر آپ بھوڑا سبی جاگر پبلکلی ان کو کرٹیسائز کریں گے تو یہاں تو ڈسیپلنری ایکشن نہیں نہیں میری بات سنے ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات ہو اچھا ہوں مفادہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے سدر کو عدد بھی مرکزی صدر بنائے جائے گا اباہی سطح میں یا مارکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے اسی نے لیڈرشپ نے کی ہے اس کا ذہر ہے پروسس ہے وہ پروسس انچا نہ ہو خان صاحب نے کہا دیا ہے کہ بنانے آپ کو خان صاحب نے کہا دیا ہے خان صاحب نے کہا دیا ہے جو پارٹی کی خواہش ہوگی جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی اس کا نا کام کریں انشاءاللہ یہ تو اچھی خبر ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں صلح کون آدمی ہوں کہ سب کو ہم کٹھا کریں جو مسائل ہیں جو کانمی کا بیڑا کر دیئے شباہ شریف نے مجھے لیڈر کی خواہش ہوگی